ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ آشائے سبتھے سے ہوں گے دیکھیں فرنڈز یہ میرا ہجاری موگرا کا پلانٹ ہے اور اس پہ ایسے گچھوں میں پھول کل رہے ہیں اور بہت ہی بینی بینی بہت ہی پیاری اس میں خوشبو آ رہی ہے تو یہ جو فلاور کھلے ہوئے ہیں ان کو دو تین دن ہو گئے ایسے ہی کھلتے ہوئے اور دیکھیں ایک فلاور یہ خراب ہو گیا ہے تو میں نے اس کو ہٹا دیا جسے کیے والے فلاورز اور اچھے سے پورے کھل سکیں تو فرنڈز ہجاری موگرا جو ہے وہ ایک لو مینٹیننس پلانٹ ہے اور اس کی فول ایسے ہی گچھوں میں کھلتے ہیں بڑے بڑی اس کی لیپس ہوتی ہیں اور جب یہ اس میں کلیاں بننا شروع ہوتی ہیں تو یہ جو ہے میں اس سے دکھاتی ہوں بلکل ریڈ سے کلر کی ہوتی ہیں یہ جو بلکل ریڈ نہیں کتھائی کلر کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی تو یہ نیچے سے جو کلر آ رہا ہے اس طریقے سے شروعات ہوتی ہے تو شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے پھر تھوڑا تھوڑا یہ ہوتا ہے دیکھیں یہ چھوٹا بنچ ہے یہ کھل رہا ہے پھر یہ پورے فول جب کھل گئے تب یہ بڑا اس طریقے سے پورا بنچ اور فرنڈز اتنی اچھی اس میں سے کشبو آتی ہے یہ میں نے فرس ٹائم گروہ کیا ہے اور اب اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اس کو میں نے جو میری گارڈن سوائل تھی اسی میں پوری سی گوبر کی خاد ملا کر کے میں نے اس کو ایک یہ میرے پاس بیگ پڑا ہوا تک کھلی تو میں نے اس میں گروہ کیا تھا یہ پلانٹ ابھی میں نے جلدی میں ہی لیا ہے اور یہ اتنا ہی بڑا مجھے ملا ہے یہ اس میں نئی نئی گروہ ہو رہی ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ اپنے برانچز نکالتا رہتا ہے اس کو جو یہاں سے کٹ کیا ہوا ہے تو یہاں سے کٹ کرنے کے بعد میں یہ نیچے سے اس میں سے برانچز نکل رہی ہیں اور دیکھیں یہاں سے بھی نکل رہی ہے یہ اس طریقے سے بہت ساری برانچز نکالتا ہے اور ابھی یہ جب بنچ کھل جائے گا تب میں اس کو کٹ کروں گی یہاں پر بھی یہ برانچ نکالے گا نئی نئی برانچز آتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جتنی زیادے برانچز ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس میں کلی آئیں گی اور فلاورنگ ہوگی تو میں نے یہ فرس ٹائم گروہ کیا ہے فرنس تو مجھے جب اس میں خوشبو میرے گارڈن میں بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی تب میں نے سوچا کہ میرا موگرہ تو نہیں کھل رہا ہے اور نہ ہی سمیں روز اتنے کھل رہے ہیں کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے پھر میں نے اس کو دیکھا تو اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی تو جب ہم فرس ٹائم گروہ کرتے ہیں کوئی بھی پلانٹ تو ہمیں اس کے بارے میں اتنی نولیج نہیں ہوتی ہے اور کیونکہ میں تو اتنا ہی پڑا پلانٹ لے کر آئی ہوں تو مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا اور میں نے ابھی اپنے کسی ملنے والے کیاں بھی اس کو نہیں دیکھا ہے لیکن فرنس دل خوش ہو گیا ہے اس کے فول اور اس کی خوشبو جو ہے وہ میرے آن نیچے تک آ رہی ہے اتنے بڑیا اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور اتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے تو جب یہ بنچ ہمارا ختم ہو جائے گا سوک جائیں گے فلاور جیسے میں نے بھی آپ کو یہ کھٹا کر کے دکھایا یہاں سے تب ہم اس کو کٹ کر دیں گے جس سے کی نیچے والی برانچیں ہماری اور گروہ کریں اور ان میں کلیاں بنیں تو دیکھیں یہ کٹ کیا ہوا تھا اس میں نئی برانچ نکلی ہے تو اب یہاں سے اس میں کلیاں نکلیں گی تو شرینٹ سابی مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم ہے دیکھیں یہاں پر بھی نئی نئی کلیاں نکل رہی ہیں تو اس طریقے سے یہ فٹاو آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ برانچیں نکلیں گی تو اس کو جو ہے یہ نیچے سے بھی اپنے بیبی پلانٹ نکلتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہمارے ڈہلیا میں نکلتے ہیں اسی ٹائپ سے اس کو دیکھ کر مجھے ڈہلیا کی یاد آ رہی ہے کہ ڈہلیا میں بھی اسی طریقے سے بلگ میں سے ہمارے پلانٹ سے نکل رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بیبی پلانٹ سے نکل رہا ہے اور اس کو ہم چاہیں تو الگ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے یہ کٹنگ سے بڑی ایزلی لگ جاتا ہے تو ابھی تو میں اس کا اور نہیں بناوں گی کیونکہ ابھی جاڑے آ رہے ہیں تو جاڑوں میں ویسے بھی کٹنگ نہیں لگ پاتی ہے پروری میں میں اس کی کٹنگ لگانے کو کوشش کروں گی تب میں اپنوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہ تب تک اور زیادہ اچھا بوشی ہو جائے تو فرنس مٹی کی بات کریں تو نورمل سائل میں آپ اسے لگا لیجئے دیکھیں میری مٹی جو ہے وہ میرے گارڈن کی مٹی ہے اس میں تھوڑی سی میں نے خاد اور ملا کر کے اس کو لگا دیا تھا میں اپنی مٹی میں سینڈ سب بھی مٹی میں ملا کر رکھتی ہوں ویلڈرین سائل بناتی ہوں تو میں نے اپنے کئی ویڈیو میں بتایا ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کہ میں مٹی کیسے بناتی ہوں اور شاید اس کی سیپریٹ ویڈیو بھی میں نے بنا رکھی ہے تو مٹی جو ہے وہ آپ بیلڈرین بنائی ہے اور پھر اس میں گوبر کی خاد کا استعمال جادے کریے کیونکہ گوبر کی خاد ہمارے پلانٹس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو دیکھیں یہ اس میں سے نئے 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 نکل رہے ہیں پلانٹس جو ہیں وہ نکل رہے ہیں نیچے سے چھوٹے چھوٹے تو آپ ان کو ایسے سیپریٹ کر سکتے ہیں نیچے سے ہی جب اس کو ریپورٹ کریں یا پھر آپ اس کی کٹنگ لے کر لگا سکتے ہیں کٹنگ جو ہے وہ اس طریقے کی ہو نیچے یہ فرنٹس سے یہ والی کٹنگ ہے یہ والی برانچ ہے تو اگر ہم اس کو ایسے کٹنگ گرو کریں گے تو یہ ہو جائے گی لیکن ابھی مجھے نہیں کرنی ہے کیونکہ میرے دیکھیں اس میں فلاور آ رہے ہیں فلاور کا بجن فرنٹس اتنا ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کی ڈالیاں جو ہیں وہ جھکنے لگتی ہے تو اس کے پتے میں توڑ دیتی ہوں جو پیلے پر جاتے ہیں لیکن اب یہ کیونکہ بنچ آیا ہوا ہے تو یہ بیپ توڑ دیتے ہیں پتیاں جس سے کی ہمارا بنچ بہت اچھے سے دیئے تو اس طریقے سے اس کی کیر کریے اور فل سن لائٹ میں اس کو میں نے رکھا ہوا ہے ابھی تو کھے دھوپ بھی بہت الکی ہو رہی ہے اور مئی جون کی گرمی میں آپ اس کو ایسے رکھئے جہاں پہ صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ مل جائے اور پھر اس کے بعد میں اس پر چھائے آ جائے تو بہت ہی پیارے پھول دینے والا بہت بینی بینی خوشپو بھی آتی ہے اس میں سے یہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو آپ اس کو اپنے گارڈن میں جرور ریٹ کریے اور جو ہے اس سے بہت ساری فلاؤوریم بھی آپ کو ملے گی اور اس کی کٹنگ بغیرہ جو ہے وہ آپ برسات کے بعد میں اس کی کٹنگ کر دیجئے جیسے کی ستمبر کے میں اگست ستمبر کے مہینے میں آپ کی بار تو بارشن ریٹ ختم ہوئی ہے تو اگست ستمبر میں آپ اس کی کٹنگ کر دیجئے کیونکہ میں نے تب ہی یہ لیا تھا ستمبر کے اگست یا ستمبر کے مہینے میں ہی تب اس کی کٹنگ جو ہے مجھے کری ہوئی ملی تھی تو اپنے انوبافت تو میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہی ہوں ابھی تو میں آپ کو جو مجھے ملا ہے اسے ساب سے بتا رہی ہوں آگے آگے اپنے انوبافت بھی بتاؤں گی تو بس سمیں سمیں پر اس کو مہینے میں ایک بار جو ہے وہ گوبر کی خات دیتے رہیے تھوڑی سی دو موٹی خات دے دیتی تو بہت اچھی بلوبرنگ کرے گا بہت اچھے سے چلے گا پلانٹ آپ کا اور اس کی میں نے کٹنگ سے آپ کو بتائی دیا کہ کٹنگ سے یہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اور ایسے گچھوں میں پھول دیتا ہے اگر گراؤن میں لگا دیں تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے سات پیڑ کا روپ لے لیتا ہے تو مجھے تو پورٹ میں ہی لگنا ہے اس لئے پھر میں پورٹ میں اس کو پرون کرتی رہوں گی جس سے یہ بہت زیادہ بڑھا نہیں ہو دیکھیں کتنے سندر فلاور لگ رہے ہیں تو فرنس آیشہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم گرو کیا اس لئے بہت جیسے نالیج مجھے نہیں ہے اس کے بارے میں جتنی تھی میں نے اتنی آپ کو بتا دی ہے اب تک میں نے جتنا ایکسپیرینس کیا اس کے بارے میں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجے گا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے بائی